موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گونچ اور کرائیسس جو ہے پاکستان میں سیاسی بھی معاشی بھی سیکیورٹی وائز بھی وہ بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور کوئی بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی اس کا حل نکلنے کے قریب ہے کل ایک راز بلالیا گیا ہے اس پہ سیکیورٹی کے اوپر بھی بات ہوگی اور ایکانومی پر بھی بات ہوگی لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں جو بی ٹی آئی کا ایک بیانیا ہے کہ ہم یہ جو فورن حکومت ہے اس کو نامنظور کرتے ہیں یہ جو ہمیں ہم پر مسلط کر دی گئی ہے اور جس کے لیے جنرل ٹائٹ باجوا صاحب کو بھی بورد الزام ٹھرایا گیا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سو چھبیس نیشنل اسیمڈی کے استیفہ بھی دینا چاہتی ہے لیکن سینٹ سے بھی نہیں ہٹتی فریش مینڈیٹ بھی چاہتی ہے لیکن اسیمڈیاں ڈیزولف نہیں کرتی اسیمڈیاں ڈیزولف کرنے چاہتی ہے تو پھر دن کا انعقاد کرتی ہے اور اگر تو ہم یہ بیانیاں مان لیں کہ پی ڈی ایم جماعتیں جو ہیں وہ جمہوریت کی روش کو آگے چلنے دینا چاہتی ہیں یعنی کہ اسیمڈیاں نہیں توڑنا دینا چاہتی ہیں تو پھر یہ کہاں کی جمہوریت ہے کہ آپ ایک مینڈیٹ لینے سے عوام کو یا عوام کو مینڈیٹ دینے سے روک سکتے ہیں کیونکہ جمہوری اخدام تو یہی ہوتا ہے کہ آپ عوام کو فیصلہ کرنے دیں اور اس پورے جو کرائیسس ہے اس میں بہت ساری پرسنل اور پروفیشنل اور سیاسی جو مسالحت ہے وہ بہت زیادہ کردار ادا کر رہی ہے اس وقت جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سٹیٹ بانک میں ڈالر نہیں ہے جو جتنے ڈالرز ان کے پاس ہیں پرائیوٹ بانک میں اس سے زیادہ ہیں ہمارے جو دوست ممالک تھے جن پر ہم نے تکیہ کیا ہوا تھا انہوں نے ہمارے کوئی رول اوور نہیں کیے لونز انہوں نے ہمیں کوئی اور مزید اس طرح کی ریلیف نہیں دی اب ہمیں فیصلے کرنے ہیں بہت سخت اور ساری ڈالر صاحب یہ فیصلے کرنے سے تھوڑے سے لگتا ہے دور رہنا چاہتے ہیں اور اگر یہ دور رہنا چاہتے ہیں تو پھر آئی ایم ایف بیل آؤٹ پروگرام بھی ہم سے بہت دور رہے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ اس وقت ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں آج ایک وفت نے فائنلی ملاقات کی راجہ پرویز اشرف سے جا کے نیشنل اسیمبلی میں اپنے استیفوں کا مطالبہ کیا کہ انہیں ایکسیپٹ کیا جائے ان کو کیا جواب ملا پہلے راجہ پرویز اشرف صاحب کا بیان سنی ہے تاکہ ان کا موقف لیر ہو جائے پھر ہم آپ کو اسد کیسر صاحب پسنائیں گے نہیں وہ آپ سب کی بات نہیں کر سکتے آپ انڈیویجیل کی بات کر سکتے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں استیفہ دے رہا ہوں اگر وہ چوجی اگر قریشت صاحب کو میں خط لکھتا ہوں وہ آ جاتے مجھے یہ بتائیں کہ جب میں نے تمام میمران کو خط لکھا تو نہ آنے کی وجہ کیا تھی کیوں نہیں آئے میں نے تو ان کو اسی لیے بلایا تھا کہ وہ تشریف لائیں اور میرے سامنے آ کر صرف یہی انہوں نے کہنا تھا کہ میرے پہ کوئی دباؤ نہیں ہے میں خود استیفہ دے رہا ہوں اپنی مرضی کے مطابق آپ کے مطابق ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے کہ حسد کیسر صاحب نے آج اس جو وفد گیا ملاقات کرنے اس کو ہیڈ کیا حالکہ یہ ہیڈ کرنا تھا شیام عمد قریشی صاحب نے اور خٹک صاحب بھی ساتر شیف نہیں لائے دونوں کو عمران خان صاحب نے زمان پاک میں طلب کر لیا ہے کل ان سے ان سے ان کے پوزشن پر معاملہ ڈسکس ہوگا کہ کیا وہ واقعی پارلمنٹ میں واپس جانا چاہتے ہیں کیا یہ اس بات میں صداقت ہے کہ جو فیصلے عمران خان صاحب خود کرتے آئے ہیں آئین اور قانون کا انہوں نے بعد میں موازنہ کیا ہے بعد میں اس کو ڈسکشن میں لے کر آئے ہیں بعد میں اس پر نظر ڈالی ہے لیکن پہلے فیصلہ خود کیا ہے پارٹی سے ڈسکشن بعد میں ہوتی ہے فیصلے پہلے ہوتے ہیں عمران صاحب زویصلہ کر لیتے ہیں نیشنل سیملی سے نکلنا ہے باقی سب نکل پڑتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کی اپنی بھی چاہت ہوتی ہے لیکن نصر کیسر صاحب کیا کہہ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ ہی بھی بات کی اس نے کہا کہ ہم سارے پر برائیں گے وہ جو ہینڈ ریٹنگ ہمیں دیں گے ہم تسلی کریں گے تو ہم نے اسی پوچھا سپیکر صاحب سے کہ کیا یہ جو ہمارے گیارہ ایم این ایز یہ جو آپ لوگوں نے ڈینوٹیفائی کیے تھی کیا وہ آپ کے پاس آئے تھی کیا اس نے آپ کے پاس جو ہے نا کوئی ریٹن میں دیا تھا اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ٹویٹ کیا تھا کیا تھا میں نے کہا اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک سیاسی پیسرہ تھا ان کا ان کے خیال میں وہ کمزور حلقے تھے اور حلقوں میں انہوں نے انکشن کروائے اس میں بھی ان کو پشیمانی اٹھانی پڑی اس کو بھی اس میں شرمند جی اور شرمند کی اٹھانی پڑی اور انہوں نے کیوں وہ اسطیفے منظور کیے کیا اور ایک ٹویٹ کے حوالے سے اسطیفے منظور کیے جا سکتے ہیں تو ٹویٹ تو کافی ساروں نے کی ہیں یہ ماننا ہے اسد کیسر صاحب کا لیکن معاملے میں آگے بھی بہت پیچید گیا ہیں اور یہ پیچید گیاں دونوں ہیگی کی طرف سے نیت میں فطور تو دکھتا ہے بزید بات کریں گے ہمیں سب موجود ہے سینیٹر پلوشا خان صاحبہ بہت شکریہ آپ پاکستان بیپلس پارٹی صاحب کو تعلق ہے سینیٹر صاحبہ یہ فرما دیجئے گا کیونکہ آج ایک ڈان کی بڑی سخت لائن ہے اس کی ایڈیٹوریل کی اور میں اس لیے اس کو کوٹ کر رہی ہوں بہت آپ کو پتا ہے وہ ایک کریڈبل اخبار ہے وہ خود یہ کہتا ہے کہ اس وقت جو جہوریت کے چیمپینز بننے والی پی ڈی ایم جماتے ہیں وہ ڈکٹیٹر کا رول ادا کر رہی ہیں کہ وہ ایک نیشنل جو مینڈیٹ ہوتا ہے جو پبلک اپنین ہوتا ہے اس کو سامنے نہیں آنے دے رہی ہے اور عمران خان صاحب کے خوف پہ جمہوریت کو ڈی ریل کیا جا رہا ہے آپ کا میں جواب جانا چاہوں گی اس میں یہ مجھے سمجھ نہیں آئے کہ یہ جو ڈان نے جو بھی لکھا ہے تمہیں نظر سے نہیں گزرا دوسرا یہ اس کو کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ڈکٹیٹر شپ ہے اور عمران خان کی جو بھی ان کی مجھوئیت اس کو سامنے نہیں آنا دینا چاہے اس کو انہوں نے کس چیز سے جسٹیفائی کیا ہے یہ بھی بتانا ضروری ہے کونسی ڈکٹیٹر شپ ہے کیا یہاں تک آنے کے عمل میں کوئی فلاو ہے یا جو ارلی الیکشن نہ کرانا ڈکٹیٹر شپ ہے مجھے اس پوری ہیڈ لائن کی سمجھ نہیں آئی جمہوری پروسس کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں سے اسیمبلی سے استیفے دے رہے ہیں تو اسیمبلی سے استیفے منظور کیجئے یہ کیا ڈراما ہے کہ پہلے ایک آئے پھر دو آئے ہیں پھر چلے دس آگئے پھر دس کیس ایکسپٹ ہوگئے آپ لوگ استیفے منظور کریں ان کو اسیمبلیہ تحلیل کرنے دیں آپ لوگ چلے جائیں الیکشنز میں ایک فریش منڈیٹ کی ضرورت تو ہے ہم نے ہم روکا ہے کہ اسیمبلی تحلیل نہ کریں انہوں نے خود اپنی اسیمبلی کی تحلیل کا اعلان کرنے سے پہلے جو کئی دن وہ کئی ہفتے سوچتے رہے پھر انہوں نے کہا میں اس تاریخ کو بتاؤں گا کس تاریخ کو اسیمبلی جو ہے تحلیل ہوگی پھر اس تاریخ کو انہوں نے کہا کہ اسیمبلیاں جو ہیں اس میں پھر ایک جان کے انہوں نے خود ہی ٹائم رکھ دیا پھر اس کے بعد سے جو کچھ بھی ہوتا آ رہا ہے آپ کے خیال میں وہ خود اسیمبلی تحلیل کرنا چاہ رہے ہیں وہ بلکل کوئی اسیمبلی چلی نہیں وہ بھی چھڑی چھکے کھیل رہے ہیں وہاں بھی اور یہاں بھی یہاں تو ان کے آپ دیکھ رہی جو یہ زبایدہ جلال ہیں اور وہ غلام بی بھی بھروانہ ہیں انہوں نے تو آ کے سائن کیا ہے انہوں نے اپنی اٹینڈنس لگائی ہے اس کے علاوہ دو تین ممبرز ان کے وہ ہیں جو سامنے آئے ہیں جنہوں نے اپنی چھٹی کی درخواستیں دیئے لہذا لوگ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ان کو اگر آپ تھکیل کے ایک جیسے بھیڑ بکریوں کی طرح تھکیل کے آپ سب سے یس کرانا چاہیں تو وہ بھی کوئی جمہوری پروسس کا جو ہے اس کو چار چان نہیں لگنے والی اگر کسی نے استیفہ دینا ہے اور وہ اتنا کمیٹڈ ہے کہ وہ استیفہ دے گا اور وہ لبیک کہے گا خان صاحب کی فیصلے پہ تو وہ اکیلے میں بھی یہ ہی کہے گا اور وہ سب کے سامنے بھی یہ ہی کہے گا تو انہیں کیوں خوف ہیں کہ وہ ہر ممبر کو اکیلے جو اس کا استحقاق ہے آکر بات نہیں کرنے دینا چاہے یہ سپیکر کا بھی فرض ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ممبر جو ہے وہ کسی دباؤ کے نتیجے میں جو ہے گھر گھار کے نہیں لائے جا تو لہذا اس میں کیا حرج ہے اگر ممبر آ کر اور وہ ایک ایک ممبر آئے اور بتاتا جائیں ایک دن میں ہی سارے استیفے ہو سکتے ہیں اگر وہ ممبرز اکیلے میں آئیں لیکن سب کو گھر کے ساتھ دو تین اوپر پردھان بنا کے اس طریقے سے کونسی جمہوریت کی خدمت ہو رہی ہے لیکن جو ان کا آگیومنٹ ہے پلوشا وہ یہی ہے کہ جو دس آپ نے استیفے منظور کیے تھے وہ کس بنیاد پر منظور کیے تھے وہ بھی تو آپ کے پاس آکر پرسنلی کسی نے نہیں کہا چلیں آپ کہہ رہی ہیں کہ اٹینڈنز لگا گئے کچھ لوگ راجہ پردھان شب صاحب سے خود مل کے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ریویل نہیں کر سکتا کہ کتنی تعداد ہے اور کتنے لوگ ہیں لیکن کم اس کا بیس بائیس تو ہیں ہی چلیں ان کا بھی سمجھ جاتا ہے لیکن پھر وہ دس جن کے استیفے منظور کیے گئے وہ کس بنیاد پر منظور کیے گئے لیکن یہ تو راجہ صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کونسی بنیاد تھی دس استیفوں پر وہ مطمئن ہوں گے تو انہوں نے منظور کیے اور باقیوں پر اگر وہ مطمئن نہیں ہیں اور استیفے دینے والے اتنے جو ہیں وہ اپنی کمیٹمنٹ پر کھڑے ہوئے ہیں تو وہ صبح سے اگر پانچ پانچ منٹ لگیں گے اکیلے جائیں اور راجہ صاحب کو بتائیں کہ جی میں استیفہ دینا چاہتا ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے دن لگ جائیں گے ان کے استیفوں کتنا ٹائم لگ جائے گا اگر یہ بھی دینا چاہیں لیکن چونکہ یہ نہیں دینا چاہتے یہ صرف لے تو لال کرے گی انہوں نے ایک بڑا یہ ایک ڈراما سا بنا ہوئے کہ بس ٹائم جو ہے ان کو بھی چاہیے یہ ٹائم بائے کر رہے ہیں کیونکہ یہ بھی ان فیصلوں پر نہیں پونٹ نائن کے لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہر تھوڑے دن بعد کوئی بھی الیکشن کے جو اخراجات ہے جو بھاگ دوڑ ہے اور ابھی جو سیکیورٹی سیچویشن ہے کوئی کینیڈیٹ نہیں چاہے گا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر جائے اور الیکشن میں کھڑا ہو جائے کوئی کے اور اس کے علاوہ وہاں سے چھوٹتے ہیں تو پھر اسلامباد کی چند شاعرائیں وہاں شروع ہو جاتے ہیں لہور کی ایک آپ کی وہ لیبرٹی کا چوک ہے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ اس سے بھی تنگ آگئے لہٰذا یہ انہیں علم ہے کہ ان کے اپنے لوگوں کے اندر فٹیغ آ گئی ہے آخر ایک جاج کی بھی ایک فٹیغ ہوتی ہے ہر تھوڑے دن بعد یہ وہی کام کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا وہ جو اتنی بڑی لانگ مارچ کا ہوا بنا ہوا تھا وہ کس طریقے سے جو ہے اس کو بارے میں سے ہوا نکل گئی کیونکہ لوگ تھک چکے ہیں اور یہ بات سمجھ آتی ہے کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے سال کے تمام دن جو ہے تین سو پیسٹھ دن لوگوں کو سڑک پہ نہیں رکھ سکتی اور اگر رکھے گی تو ایک تفہہ رکھے گی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر تھوڑے دن بعد جو ہے وہ اپنی مرضی سے باہر نکلیں اور سمجھیں کہ لوگ اپنی ریسورسز اور اپنی اینرڈی اور وہی محول جو ہے وہ میسر ہو اور اسی طریقے سے دو ہزار چودہ آلہ جیسا وہ ہوا تھا وہ کام دوبارہ ہو وہ تو اب سنہ نہیں نظر آتا بلکہ اس سے جو کام پھوچھتے ہیں چلے پر اچھا بازگرشت ہے وہ بھی سنائی دے رہی ہے اسلامباد میں ہلکوں میں یہ باتیں چل رہی ہیں اور اس کو تو خورب دستگیر صاحب نے بھی مانا ہے کہ تمام ہلکے یا جو بھی ہلکے ہیں القای عباب وہ کر رہے ہیں یہ گفتگو اور مگر ہمارے ہاں ملک میں یہی ہوا ہے یا بیوروکرائٹ ہو یا ڈپلومیٹ ہو یا ٹیکنوکرائٹ ہو ملک کا حل کسی نے نہیں نکالا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو کل میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں سیکیورٹی کے اوپر بھی بات ہوگی ایکنومک کرائسز کے اوپر بھی بات ہوگی اب معاملہ بڑا سمپل ہے اپلوشہ آپ کو یا تو آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پروگرام کے لیے ان کی شرائط کو منظور کرنا ہے جس کا مطلب ہے آٹھ سو بلین کا آپ نے مزید ریونیو ٹیکس بڑھانا ہے آپ نے ان کی شرائط پوری کرنی ہے جس سے مہنگائی آئے گی آپ انپاپلر ہوں گے آپ کم ہوں گے شاید دساق دار صاحب زیادہ ہوں گے نون لیگ زیادہ اس کا نزلہ لے گی لیکن it will have an effect on everybody جو اس وقت مخلوط حکومت میں شامل ہے پی ڈی ایم سمیت تو آپ کیا سمجھتی ہیں آپ encourage کریں گی دار صاحب to take that step or do you have another plan in mind سکھیں یہ دو چیزیں آپ جو ہے نا دونوں ظاہرہ important بھی ہیں لیکن کل جو رانہ سنہ اللہ صاحب کی ابھی تک بات چیتاری ایک بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہے اور وہ اس ملک میں کوئی operation کی بازگشت سنائی دے رہی ہے اور این ممکن ہے کہ جو شدت پسند ہے ان کے خلاف کل operation کا اعلان ہو جائے اور جب وہ ہو جائے گا تو dynamic سنہ ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ روزانہ کے حساب سے چار یا پانچ ابھی تک تو ہمارے یہ جو فارج پاکستان ہیں ان کے جوان جو ہیں وہ شہادت اور یہ کسی بھی ملک کے لیے ایک بہت بڑا نمبر ہے حالت امن ابھی ہم کسی حالت جنگ میں نہیں لیکن کل کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ dynamics سے اکثر مختلف ہو جائیں اور جو ہے state کا ریاست کا محکومت کا اور تمام جتنے ہم شہری ہیں آپ کا میرے سمیت ہم سب کا فوکس ہے ہی ہوگا کہ کسی طریقے سے بھی یہ جو operation شروع ہے ختم جہاں تک معیشت کی بات ہے وہ جو بھی کر رہا ہے وہ بالکل سب بیٹھ کر کریں گے اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ ہے کہ جس سے چونکہ یہ ہم نے جس حالت میں حکومت لی ہے اب سمجھیں کہ یہ ہم نے صحیح فیصلہ کیا یا ولد کیا لیکن ملک کو بچانے کے لیے اس وقت کیا اور اس کے خد و خالب لہذا جو بھی ہوگا وہ تو political حکومتیں جو ہیں وہ برداشت کریں گی اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کو ڈوبنے دیا جائے نمبر ایک معیشت کو ڈوبنے دیا جائے یا آئی ایم ایف کے سامنے ڈھیر ہو جائیں یہ بھی نہیں ہوگا یا پھر جو عوام ہیں ان کے اوپر ایسا بوجھ ڈال دیا جائے اس کو دینے کیونکہ سکت نہ ہو لہذا یہ ایک مشکل کام ضرور ہے لیکن فائنانس ٹیم ہے وزیراعظم ہیں اور امید ہے کہ وہ کوئی ایسا راستہ نکالیں گے اور دیگر ممالک ہیں ان سے امید ہے کہ کوئی فیلحال جو ہے ہمیں کچھ ماں کی بریدنگ سپیس مل جائے لیکن اس کے ساتھ جی جی بولی یہ نہیں کہنے لگی کہ کل سے جب آپ کا ایک سیکیورٹی اتنا بڑا ایک آپ کا آپریشن شروع ہو جائے گا تو ڈائنیمکس اس مل کے بہت حد تک ہر چیز کے مختلف ہو جائیں شدت دیکھنی پڑے گی کہ وہاں سے ریاکشن آئے گا اس کی کیا شدت ہے آیا ان شدت اس شدت کے ساتھ کسی ملک میں جو ہیں الیکشنز جو ہیں وہ کس طریقے سے ہو سکتے ہیں یہ جو ہمارے ٹیررز ہیں یہ کس کس پر ٹارگٹ کرنے کا جو ہے یہ عظم رکھتے ہیں اور اس دن آپ نے دیکھا اسلامباد میں جو دھماکہ ہوا وہ بھی ایک امامباد طرف جا رہے تھے یکسر میں سمجھتی ہوں حالات جو ہیں کل کے بعد مختلف ہوں گے اور پھر ہمیں سمجھ جائے گی کہ سیاست کہاں جا رہا ہے یہ جو ڈائنیمکس یہ جونے جا رہے ہیں یہ پوائنٹ کرتے ہیں ٹوورڈز اپوزک ان امرجنسی ان پاکستان جو کے ظاہر ہے کہ ایک پریزیڈنٹ کا ان کی میاد پہ ہو سکتا ہے سکتا ہے امرجنسی اس مختلف قسم کی ہوتی ہیں اب مجھے نہیں کہ آپ فائنینشل امرجنسی کی بات کریں یا بیسے جنرل امرجنسی کی بات کریں وہ نہیں سیکیورٹی کی صورتحال بری ہو یا معیشت اس طرح بری ہو تو ام جس اگر آپ ڈائنیمکس چینج کرنے کی بات کر رہی ہیں اور جس طرح دوسرے طرف آپ نے کہا ہے اور جس طرح اور جس طرح بری ہو دائنیمکس چینج ہونے جا رہے کہ مطلب پلوشہ کیا ہونے جا رہے مطلب الیکشن پر اون ہول پھر جی بہت سارے آپریشن اس ملک میں دیکھی ہیں ہم نے دیکھے ہماری جنریشن نے ہے دیکھی ہیں آپریشن یہ ابھی مطلب پچھلے دہائی کی بات ہے کتنے آپریشن ہوئے مطلب راہے راہ زربے عزب آپریشن کی بات کر رہی ہیں اسی طرح مجھے علم نہیں کہ کس قسم آپریشن لانچ ہوگا لیکن یہ دیکھیں جی کہ آپریشن ہوتا ہے تو پھر اس کے خد و خال جو ہیں وہ آگے سے ریاکشن بھی آتا ہے ہم پہ خد و خال واضح ہوں کہ کہ کہاں کہاں آپریشن وہ ہماری فوجیوں کا وشہات نے دے رہے تو اس کے بات دیکھنا پڑے گا لیکن آپریشن لانچ کرنے سے مطلب یہ ہوتا ہے پلوشہ کہ کہیں ڈیپلوماتک معاملات نہیں سنبھل رہے ڈیپلوماتک معاملات میں جب سٹیل میٹ آ جاتی ہے تو ہی آپریشن کا آغاز کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے آپ نے اگزاست کر دی ہیں all other negotiating kind of elements کی جس کی وجہ سے ڈیپلوماتک بنیاد پر دیکھیں سنہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ ان کیمرا سیشن ہمارے ہوئے پچھلے جو ابھی سال بزر رہے اس میں اس کے پہلے چھے ساتھ مہا میں اور تب ہماری حکومت بھی نہیں تھی اس وقت ہمیں بہت کچھ بتایا گیا اور میں آپ کو نہیں کر سکتی لیکن آپ نے دیکھا ایک امن اور پیس کی بات ہوئی پھر وہ معایدہ یک مہدود سطح پر ہو یا انہی علاقوں میں ہو جان ٹارگٹ ہو رہے اس کا ریکشن تو دیکھ وہ اپنی افواج کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور سب سے پہلا ذمیہ ہی ہوگا کہ ان کو خدیڑ نہ ہے دیا لیکن وہ بزد ہیں کہ پونے دو ارب روپے پھر بھی خرچ ہوا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ جو آپ کے معاملات ہیں کہ چین گئے پینتالیس لوگ وہاں چین نے کہ دیا جی ہم پانچ کو انٹرین کر سکتے ہیں باقیوں کا خرچہ آپ اٹھائیں تو کیا اس طرح کی بھی کوئی ایسے خرچے ہیں جو کم ہو سکتے ہیں کوئی بیلٹ فش ہل ٹائٹ کر سکتی ہے کابینہ میں ایسی مس کیالکولیشنز یا ہو رہی ہیں مسٹیکس دیکھیں سب سے پہلی بات ہے سانہ کہ جہاں تک بلاول صاحب کا ایشو ہے انہوں نے اس پر بڑی وضاحت سے کہتی ہے اور اس کے باوجود اگر پی ٹی آئی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو اس وقت تک سامنے لیاتی کوئی چیز ہوئی یہ صرف اپنے ذہن کی اکثر اور بیشتر اس قسم کی باتیں آپ نے پہلے سنی ہوئی دو سورہ بار جا رہے لہٰذا یہ باتیں یہ پہلے دن سے کریں اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ اگر ایک صفارتی سطح پہ برف پڑھ لی ہے تو کسی طریقے سے اس کو اتنا گندہ کر دیا جائے کہ جو ان کی ماضی کی ناکامی تھی وہ اس میں جھپ جائیں تو ایسا ہو نہیں سکتا بلاول صاحب نے اپنا خرچہ اپنے ہوتیل کا اور سب جو اپنا خراجات ہیں وہ خود اٹھائیں اس کے علاوہ وزیر خارجہ گھر بیٹھ کر سفارتکاری نہیں کر سکتا اور ایسا کبھی ہوا بھی کسی ملک نے نہیں کیا لہذا ان باتوں کا میں سمجھ چاہتے کوئی خاص اثر نہیں لینا چاہی آپ نے جو ڈائنیمک سچینج ہونے کی بات کر دیا ہے پہل بہت شکریہ آپ ڈمالے وقت نکال تھانک سو مچ ڈس نیوز اور یہ بریکنگ نیوز ہی سمجھ جائے تو کیونکہ اگر کل کوئی ڈائنیمک سچینج ہونے جارہے ہیں کوئی آپریشن کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو پھر ملک کے سیاسی ڈائنیم ایک سچینج ہوں گے اور یہ کہاں لے جائیں گے یہ ہوگی بات کل لیکن اب وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان تحریکی انصاف کیوں سمجھتی ہے کہ ان کے ستیفے منظور نہیں کیا جارے کیا سمجھتی ہے وہ کتنا خوف امران خان کا بات کرتے ہیں اس وقت کے بعد دن لگتار کور کمانڈر کانفرنس میں بات شیط ہوئی کل بھی اعلام یا جاری کیا گیا کہ عوام کی امنگ کے مطابق دہشت گردی کا مقابلہ کیا جائے گا اور اب ہم سن رہے ہیں کہ کل کوئی آپ اپریشن بھی لانچ کیا جا سکتا ہے جو کہ شاید ان ایکشن ہوگا ناشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ میں اس کی ڈسکشن ہوگی ایک تو یہ معاملہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ پلوشہ نے جس طرح سے کہہ سیاسی ڈائنامکس کافی چینج ہو جائیں گے اس کے بعد سے تو اس میں کتنی صداقت ہے سر اور کتنی سیریسنس ہے دیکھیں صورتحال یہ ہے لیکن الحمدلللہ ہماری جو آفواج ہیں آپ کو پتہ ہے انہوں نے ہمیشہ سے ہی ان تمام چیلنجز کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے مطلب ہے کہ ان کے اوپر دستر احتل کی ہے تو آئندہ مستقبل میں بھی یہ انشاءاللہ تعالی ابھی آپ نے دیکھا ہے جو آپریشن ہوئے ہیں ان آپریشن میں بڑی نئی ڈویلمنٹس ہیں کچھ اور جو دہشت گردی کی ایک لہر تھم چکی سی عرصہ ادراز میں اور خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ جس وقت سٹیبلیٹی تھی ملک میں دوہزار پیرہ سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک دہشت گردی بہت تھی لیکن آہستہ آہستہ یہ تقریباً زیرو کے قریب چلی گئی تھی تو اب پھر یہ حالات ہیں کچھ میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل قریب میں آپ کو صورتیال کافی بہتری کی طرف جاتی ہو نظر آئے گی ان سیکیورٹی کے معاملات سر یہ آپ پتہ ہے کہ ایک ڈپلماتک معاملہ بھی ہے کیونکہ افغانستان کے طالبان کی ذمہ داری تھی تحریک طالبان پاکستان اب ان کے ایریا کو یوز نہیں کرے گی پھر کچھ سپلنٹر گروپ ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کو رہا کیا گیا ہے ظاہر ہے اس میں سابق کور کمانڈرز اور پشابر سے بھی پوچھنا چاہیے کہ کس بنیاد پر انہوں نے یہ کیا یہ سارا معاملہ جو اب خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے جس میں شہادتیں بھی ہو رہی ہیں اس میں کافی کلین اپ آپریشن کی ضرورت ہے چھوٹے چھوٹے آپریشن کاروائیاں نہیں ایک بڑے آپریشن کو لینا پڑے گا وہ لاہور تک تو آ گئے ہیں اسلامبہ تک تو آ گئے ہیں وہاں پہ آپ نے ایک ویڈیو توڑنے کا معاملہ تو کہیں پیچھے پس پوچھ چلا جانا چاہیے معیشت پہ بھی دھیان ہونا چاہیے اور اس پہ بھی نہیں دیکھیں جس طرح سے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ چیلنجز اب بھی موجود ہیں اگر ہم ماضی قریب میں نظر دڑائیں تو 2013 میں جو حالات تھے اس وقت آپ نے دیکھا کہ اس وقت بہت زیادہ دیشت گردی کے واقعات تھے جب ہماری گورنمنٹ تیرہ میں بنی تھی تو اس وقت کوئی ایسا شہر نہیں تھا جس میں دھماکے نہیں ہو رہے تھے اور عوام کی بہت زیادہ شہاتیں تھیں اور کوئی ایسا چوک نہیں تھا لہور سے لے کر ہر بڑے چھوٹے شہر میں ای پی ایس کا واقعہ بھی ہوا تھا لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا ضرب عزب کے بعد جب بڑا آپ نے دیکھا کہ بلکل حالات سمود ہو گئے اور کافی حد تک اس کے اوپر قابو پا لیا گیا اور ظاہر ہے کہ ابھی بھی جو صورتحال ہے اس میں سمجھ بات ضرور ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ابھی جو ہے ایک بڑے آپریشن کی یقینی طور پر ضرورت ہے ظاہر ہے کہ سہولت کار ہمارے ملک میں موجود ہیں اور ان کو اگر ہم کابو کر لیں گے تو باہر کے لوگوں کو جو ہے اس قسم کی کاروائیوں آرڈر کے اوپر تناؤ آیا اور ادھر سے اس قسم کی کاروائیاں چال رہی ہیں تو بہرحال ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا باقی خان صاحب کی جو اسطیفوں کی اور یہ مطلب یہ تو میوزک وہ ان کا چلتا رہتے ہے اگر خان صاحب نے اسطیفے دینے ہوتے تو جس وقت ان کو ایک آئینی طریقے کے ساتھ ہٹایا گیا تھا اس وقت بھی وہ ریزائن کر رکھتے تھے اس وقت بھی نہیں کی پھر جب انہوں نے لازم جلسہ کی اور اسلام آباد میں پھر ایک دفعہ ٹرک کی بطی کی حرم نے لسٹے مانگ رہی ہیں جو ریزائن نہیں کر اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس منا بیٹھے ان میں سے ریزائن نہیں کر جب ہم ان کے ریزائن ایسیپٹ کرنے لگتے تو وہ آدالتوں میں چلے جاتے سر سمدی تحلیل کرنے جاتے تحلیل کر لو پھر اعتماد لے آتے ہیں پھر آدم اعتماد لے آتے ہیں پھر گورنہ صاحب ڈی سیٹ کر دیتے ہیں آپ لوگ بھی کمالی کرتے ہیں وہ جب کرنے جا رہے ہوتے ہیں آپ ان کو روک لیتے ہیں وہ استیفے دینے آ رہے ہیں آپ لینی رہے ہیں پھر وہ کہہ رہے ہیں جی دس استیفے آپ نے کس بنیاد پہ لیے آج چلیں آپ زبیدہ جلال صاحبہ نہیں جانا چاہتی ہیں بھروانہ صاحبہ نہیں جانا چاہتی ہیں اگر انہوں نے آ کے اپنی اٹینڈنس لگائی ہے یا باقی کوئی ایسے لوگ ہیں جو نہیں استیفے دینا چاہتے ہیں ایک سو بیس ایک سو چودہ تو دینا چاہتے ہیں نا ان کے ایک سیپٹ کر لیں شام عبد قریشی صاحب اور خٹک صاحب تو اپنی position کل زمان پارک میں کلیر کریں گے اس کے بعد ظاہر ہے کہ اگر وہ عمران خان صاحب کی مرضی پر ایما پر چلنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہوگی لیکن آپ کی کیا مرضی ہے آپ لوگ کیوں فریش منڈیٹ سے ڈر رہے ہیں اتنا آپ ہونے دیں الیکشنز آپ استیفے لیں آپ بھی تو نہیں چاہتے آپ بھی تو ٹائم بائے کرتے ہیں آپ کو بھی فائدہ ہے اس کا دیکھیں باتیں میں تو بڑی سیمپل بات ہے اور بات جو ہے وہ مطلب میں تو بلکل میں تو خود ذاتی طور پر بھی اس چیز کا قائن ہوں اور ہماری جو لیڈرشپ ہے بلکل ان کا بھی یہی ہے کہ بات گھما پھر آ کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں بڑی سیمپل بات ہے اگر ہم نے گورنمنٹ لی ہے تو ہمیں پتہ تھا کہ اس گورنمنٹ لینے کے ہمیں بہت زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے اور خان صاحب خود کہہ کر گئے تھے کہ میں مائنز بچھا کے جا رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پنجاب ازامنی کا حوالہ دیا گورنر نے انہیں اعتماد کے ووٹ کا کہا اعتماد کا ووٹ اٹھ کے پاس نہیں اگر ان کے پاس ہوتا تو یہ لے چکے ہوتے ہیں ہمارا یہ موقف ہے اور ہماری لیڈرشپ کا یہ موقف ہے کہ اگر یہ الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں اسمبلیاں ڈیزولف کرنا چاہتے ہیں تو اسمبلیاں ڈیزولف کریں اور ہم الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم کسی ایسے نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے جو اسمبلیوں کو توڑے ہم نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں وقت سے پہلے ٹوٹیں اور ملک میں ایک شیاسی انتشار پھیلے اگر اس کے باوجود خان صاحب یہ بڑھ کے لگاتے ہیں کہ میں اسمبلیاں ڈیزولف تو کے پی کے اسمبلی میں تو کوئی مذاقع نہیں ہے نا اس کو توڑ دیتے سینٹ سے ریزائن کر دیتے سر آپ لوگ روز نئے مطالبے کر رہے ہیں پہلے کہتے تھے پنجاب کے پی توڑے ہیں پھر وہ کہہ رہے ہیں کے پی توڑ دیں پھر آپ کل کہیں گے نیشنل اسیمبلی کے اسیمبلی دیتے ہیں پھر آپ کہیں گے سینٹ سے دیتے کیوں نہیں جا رہے آپ کا بھی تو مسئلہ ایک نہیں ہے نا سر آپ بھی تو روز ان کو ایک نئے نئے دے دیتے ہیں ایک نئے ٹرک کی باتتی کے پیچھے تو آپ لگا دیتے ہیں آپ وعدہ کرتے ہیں وہ اسیمبلی کریں گے آپ الیکشنز کرا دیں گے آپ نہیں سنتے وہ نیشنل اسیمبلی مارک اپنے اسیمبلی جمع کر آ رہا ہے ان کا وفد وہ آپ لینے کو تیار نہیں ہے وہ دس اسیمبلی آپ نے لے لی ہے وہ پتہ نہیں کراس ہو سکتے آپ کے ڈالر پرائیوٹ بینک میں زیادہ ہیں ماشاءاللہ سٹیٹ بینک میں ختم ہو چکے آپ کے فور ایک فور ایکسچینج ریزرف جو ہے وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں آپ کے جو دوست ممالک ہے وہ آپ کو نئی کنسیشنز دے رہے جس کے اوپر آپ نے تکیا کیا تھا اب آپ مرتا کیا نہ کرتا آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پروگرام کے لیے ان کی آپ کو شرائط کو ماننا پڑے گا اب آپ نے جو کڑوا گھونٹ کیا ہے اس کے بعد مزید زہر جو ہمیں دیا ہے وہ تھا ہم لیتے رہیں گے کھاتے رہیں گے سر لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اب یہ بیل آؤٹ پروگرام in any case آئی ایم ایف کا لینا ہے آٹھ سو بلین کا ہم پر آپ نے ریونیو ٹیکس لگانا ہے لگائیے بسم اللہ کیجئے کم از کم کیجئے تو صحیح کسی چیز پر تو بسم اللہ کر لیجئے کچھ کا ہر چیز کرتے میں ڈرتے کیوں ہیں ہم وہ خان صاحب صرف اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور روز اور روز پڑھ کے لگاتے ہیں ان کو وہ ابھی تک خود ڈیسائن نہیں کر رہے کہ کر پا رہے کہ انہوں نے ستیفے دینے کہ نہیں دینے ان کے اپنے ایم ایم ایز جو ابھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں کیا وہ سپریم کورڈ نہیں جائے کہ ہم نے تو ریزائن دیئے نہیں جب ہم نے ریزائن ریسائپٹ کیے تو خود ان کو جھوڑ دینا وہ ستیفے دینا چاہتے ہیں نہیں دینا چاہتے ہیں آپ ایم ایف سے پیسے چاہتے ہیں کے نہیں بیلال پروگرام چاہتے ہیں کے نہیں کیا آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ ہے کے نہیں کیا یہ مزید سخت فیصلے کرنے کا دمخم ہے کے نہیں پولٹیکل کوسٹ کو کمپرمائز کرنا ہے کے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ہم نے تو پہلے بھی دیکھیں آئی ایم ایف کے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے کردے کس نے لیے جو دو ہزار اٹھارہ میں عمران خان کو ملک دیا گیا تھا وہ اس طرح کا ملک تھا پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے کردے لے کر پاکستان کی معیشت کو تباہی کے دانے پر پہنچا گئے اور اپنی کرپشن کی وجہ سے پہنچا کر گئے ہیں تیرہ سے لے کر اٹھارہ تک اگر صورتحال بہتر ہوئی تھی تو اس کے بعد اٹھارہ سے لے کر آگے جب تار خاند صاحب کی گورنمنٹ آئی یہ تو بڑی بڑی بڑکیں مگار لگاتے تھے ان کو حالات معاشی طور پر بہتر کرنے چاہیئے تھے نا ہاں یقینی طور پر ہیں اور اگر ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم یقینی طور پر چاہیں گے کہ گورنمنٹ اپنا ٹینور پورا کرے اور ٹائم پورا کرے اور دوزار آلٹی میلٹی تو الیکشن آنے ہیں الیکشن میں تمام پلٹیکل پارٹیز نے جانا ہے لیکن خاند صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملک میں انتشار چاہتے ہیں ان کے اپنے وزیر خزانہ انتشار وہ چاہتے ہیں کہ آپ ٹائم بائے کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں اسیمبلی کی مدد کر لیں یہ کوئی جمہوری روائیہ تو نہیں ہے آمین ڈوگر صاحب نے فائل میں جوائن کی ہے بہت شکریہ آمین ڈوگر صاحب بہت کم ایسی میں جمہوری روائیہ ہی ہے جمہوریہ ہی ہے جمہوریہ ہی ہے جمہوریہ یہ نہیں ہے نا کہ عوام کو فریش منڈیٹ لینے کا حق نہ ہو آپ پولٹیکل پروسس کو ڈیموکراتک پروسس کو ڈیریل نہیں کر سکتے ڈوگر صاحب کیا وجہ سامنے آرہی ہے آج شاہ محمود قریشی صاحب خٹک صاحب نہیں تویش ہوئے لیکن اس سے کوئی ظاہر ہے مرال تو نہیں ہوتا کسی کا ڈیمیج دیکھیں سنا پہلی تباق ہے کہ پروس خٹک شاہ محمود اور عصد عمر صاحب نے بھی آنا تھا ایک بڑی امپورٹن میٹنگ خان صاحب نے تین بجے بلالی اور آج موٹر وے پہ ویدر بھی بڑا خراب تھا وہ صبح ساڑھے دس پجے دس پجے نکل گئے لیکن عصد کیسر صاحب تھے میں تھا دیپٹی سپیکر تھے جو ہماری ایک پارلیمنٹ کی ایک پوری ٹیم تھی وہ سب گئے سپیکر صاحب کو اپنا محقف پیش کیا اور یہ کہا کہ ایک ستائیس سیفے ڈیپٹی سپیکر کاسم صوری نے کہا کہ میں سارے منظور کر کے دیپورسس لاؤ کے مطابق سالو کر کے گیا تھا اور صرف آپ نے آکر وہ فائل روک دی جو کہ صرف دیپورسکیشن کے لیے ایکشن کمیشن کو جانی تھی اور سپیکر صاحب نے کہا نہیں تھی میں نے ون بئی ون بلانا اور ویریس کیشن کرانی ہے کہ کیا کوئی میمبر کو پریشر میں ڈال کر تو آپ نے سیفہ نہیں لے لیا گیا ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے اگر آپ کا یہ حصول ہے تو پھر یہ بتائیں کہ گیارہ سیفہ کو آپ نے منظور کیے اس ایک ستائیس کی فائل میں سے اٹھا کے کوئی منصرے کا اور کوئی پشاور کا اور کوئی فیصلہ بات اور ننکانہ صاحب کو اٹراکھی کا کیا گیارہ میں سے کسی ایک سنگل میمبر کو بھی آپ نے بلایا کوئی فون کیا کوئی ویریس کیشن کیا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا پھر میں نے کہا کہ دوسرا ایک میاں محمد سمرو صاحب کو آپ نے چالیس دن غیر آزری آئین اور قانون کی روشنی میں اگر ملک کی بہتری کیلئے فیصلے کرنے ہیں تو پھر عوام کی بہتری ان سے الگ نہیں ہو سکتی عوام کے لیے جو فیصلے ظاہر ہے کہ بہتر ہوں گے وہی ملک کے لیے بہتر ہونے چاہیے اگر ان میں کہیں تضاد ہے تو پھر تضاد سیاست میں بھی ہوگا اور تضاد پارلیمنٹ میں بھی ہوگا اور یہ تضاد کسی کے بھی حق میں بہتر نہیں ہوگا عوامی نمائندگی امپورٹنٹ ہے اگر فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے اب یا کب تو فیصلہ ہماری ڈیموکراتک پارٹیز نے کرنا ہے کیونکہ ان اینی کیس اس آن کوئنگ ٹرائسس سے نکلنے کے لیے ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا کل کیا ہونے جا رہا ہے ظاہرہ we'll keep you posted thank you for watching today we will see you tomorrow ڈیموکراتک